موسیقی ہیلو دوستو سبھی لوگوں کو میرا پرنام تھمنیل دے کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہاں میں سچ میں پریگنٹ ہوں اور بہت جلدی ہمارے بیج میں پیاری سی خوشی آنے والی ہے بس آپ لوگوں کا آشروات چاہیے دہر ساری آپ لوگوں کی اچھی wieces چاہیے جو کہ آپ لوگ مجھے ہر بار دیتے ہیں بلیسنگز دیتے ہیں پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس پار آپ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی آشروات چاہیے میں سچ میں بول رہی ہوں اگر جیسے آپ لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں تو بہت positive vibes ہاتھی ہے جیسے آپ لوگ مجھے کچھ بھی بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ایک بلکل فیملی کی طرح میں نے سوچا تھا کہ جب ہم ایسے فوٹو شوٹ کریں گے تب ہی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس لئے میں نے اتنے دن سے نہیں بتایا تھا اس کے لئے شواری یہ جو سٹیکریں ہم نے آن لائن مگایا تھے تو ابھی میں ان کو جڑا رہی ہوں اور یہاں پہ میں اپنی سازمہ کو دکھا رہی ہوں ہوں کی ایسے سٹیکر ہوتے ہیں یہ یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ٹائب میں تو کہاں یہ سب تھا آج کل ہی ہو رہا ہے میں بوئی لکھو یاما اچھا ایو یاما گل مذہب یاما پرنسز ہم نے یہاں کسی فوٹوگرافر سے بات کیے تو ہمیں مطلب کہیں لوکیشن پہ لے جائیں گے تو ہم کل کیلئے تیاری کر رہے تھے کپڑوں کی تو ابھی میری سازمہ یہاں پہ پریس کر رہی ہے ابھی کپڑوں اور اپنے کپڑوں پہ اور میرے ہزبین ڈیوٹی گئے ہیں تو میں نے سوچا سارا کام میں رات میں کر لیتی ہوں ان کے کپڑے ابھی کے کپڑے رکھ کے چلی جاتی ہوں کیونکہ صبح مجھے پالر جانا ہے جلدی سات بجے اور وہ ساڑھے سات بجے تک آئیں گے جوڈ مورننگ دوستو ابھی سوکا ٹائم ہے ابھی دودھ پی رہا ہے پو جو جو ہو گئی ہے اور میں نے اپنے اپنے لیے بنائی ہے روٹی کیونکہ ابھی میرے ہزبین ڈ آئے نہیں ہے تو یہ لوگ بعد میں ناستہ کریں گے مجھے کھا کے اور پالر جانا ہے اور ابھی کو برس برس بھی کرا لیتی ہوں نہیں تو یہ بات میں پریشان کریں گا ساتھ امہ کی ساڑھی دے رکھی تھی اور انہوں نے کل بولا تھا کہ پورا سل دیں گے تو نہیں سلائے اور صبح بولا تھا ساڑھے ساتھ بجے تک دے دیں گے اور ابھی دکانی نہیں کھلی ہے تو ان کے لئے پہلے کال کرتی ہوں ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں جاری ہوں پالر میں ابھی سبا ساتھ ہو رہے ہیں چلی جاتی ہوں میں کیونکہ دیر ہو جائے گی پالر میں پہنچ گئی ہوں اور ابھی نا وہ والی دیدی نہیں آئی ہے جو میک اپ کریں گی تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر باقی یہاں ادھر دھوپ آ گئی ابھی یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے ابھی یہاں پر پوجا کر رہے ہیں میں سبا سبا پہنچ گئی تو یہاں پر میرا میک اپ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے مطلب دو دو تین تین لوگ چپ کے تھے میرے پر اور ابھی دیکھوئے میرے بالوں کو ایسا کر رہے تھے مطلب ایسے میں بھوتنی لگ رہی تھی ابھی تو اور مجھے بہت عجیب سے بھی لگ رہا تھے اتنا سپری اتنا سٹیٹنر کالر سب یوز کر دیا تھا مطلب بہت ڈیمیج ہوتے ہوں گے جو ریگولاری ایسے میک اپ ہیر وہ کرتے ہیں کچھ پانے کے لئے کھونا تو پڑے گئی اب یہ دیدھی میرا آئی میک اپ کر رہی ہے پہلے یہ آئی برو اچھے سے سیٹ کیے تھے اور سچ میں دوستوں مجھے میک اپ کرنا کچھ پتا نہیں ہے مطلب یہ آئی سیڈو بغیرہ لگایا ہے یا جو بھی لگایا ہے مطلب اچھے سے کیا بہت اچھے سے کر رہی تھی پریگننسی کی وجہ سے میں بہت کمجور ہو جاتی ہوں ہر بار یہ ایسا ہوتا ہے مطلب کوئی کوئی آدمی ہوتا ہے پریگننسی میں ایک دم موٹا ہو جاتا ہے فول جاتا ہے لیکن میرا ایسا نہیں ہوتا ہے میرا جتنا بیبی ہوتا ہے اتنا ہی پیٹ نکلتا ہے باقی میری باڈی ویسے ہی رہتی ہے بچے ہونے کے بعد میں فٹ ٹھیک ہو جاتی ہوں ہیلتھی ہو جاتی ہوں ابھی بول رہے تھے کہ کمزور ہو رہے ہو تو میں ہو جاتی ہوں ابھی جو میرا بیٹا ہے اس کے ٹائم بیم بھی میں کمزور ہو گئی تھی ابھی اس ٹائم ہیلتی ہوا تھا مطلب سواتین کلو کا ہوا تھا تو اس بار میں بے فکر ہوں پچھلی بار مجھے تھوڑا ٹینسن ہوتی تھی کہ یار میرا ویٹ بھی کم ہے میرا بیبی کیسے ہو گا لیکن یہ بہت ہیلتی ہوا تھا تو اس بار میں تھوڑا بے فکر ہوں کہ چلو کوئی نا اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گی انہوں نے دیکھو پورا اے میک اپ اگرہ کر لیا یہاں پہ یہ تھوڑا بلاس لگا رہی ہیں اور جب تکلو بھی سٹک نہ لگاؤنا تو میک اپ ادھو رہی رہتا ہے ہر ٹائم یہ مطلب جو جو اندیدی نے لگائے مجھے پتہ نہیں کیا کہ لگائے لیکن اچھے سے کر رہی ہیں یہاں پہ بھی مجھے عجیب ہی لگ رہا تھا جیسے میں بولٹ ہی تھی یہ دیکھو لیکن جب میک اپ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر صحیح لگتا ہے یہ چودہ ہی بارٹ لگ رہا مجھے دوستو ابھی دیکھو یہ فائنل لک ہے پہلے پہلے مجھے لگ رہا تھا کیسے ہوگا لیکن اچھا ہوا ہے میک اپ اچھا لگ رہا ہے ابھی اور یہ فلاور والے کو پولا تھا لیکن اس نے اچھے سے نہیں بنایا تو اس میں عجیب سے لگ رہا ہے اس کو اندیدی نے کیا تھا میرے میک اپ ہای جس ٹائم میک اپ ہو رہا تھا اس ٹائم مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ میں جہاں دے میک اپ کرتی نہیں ہوں تو کافی ٹائم بات کیا تو پھر تھوڑا اب اچھا لگ رہا ہے مطلب اور اس ٹائم پہ کے رہا ہے بھی کافی اچھے اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں اچھے ہیں سارے میں ایک دب مورنی مورننگ ساتھ بجے کا میک اپ تھا اس لیے میرے لوگ پہ مچا اور یہاں میں میرے ہزبین لوگ آ گئے تھے اور یہ اوپر آ گئے تھے مجھے لینے کے لئے اور ہس رہے تھے مجھے دیکھ کے بول رہتے ہیں جو یہاں بینگولیوں میں پوزہ ہوتی ہے نا تم ان کے ماتا کی طرح لگ رہی ہو یہ مجھے چڑھا رہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں جو فوٹوز ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کو کل پر سو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی آپ لوگ جڑے رہیے یہ بہت اچھے مومنٹ ہے اور آپ لوگوں کا پھر سے پیار چاہیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لئے با بائی ٹکیئر